الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہاں پر میں گیلی میں آ چکی ہوں اور یہاں پر موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمی کے ستائے ہوئے کراچی والوں کے لیے موسم بہت ہی اچھا خوشگوار ثابت ہو رہا ہے تو لوگ چھتوں پر گیلیوں میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں بچے اور بچیاں گیلیوں میں کھڑے ہو کر موسم کا مزہ لے رہے ہیں الحمدللہ میری طبیعت پر بھی خاصا اچھا اثر پڑا رہا ہے اور یہاں پر بجھ رہے ہیں شام کے ساتھ اور یہاں پر میں شہدہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یاد میں شربت بنانے کا احمام کر رہی ہوں اور الحمدللہ خود ہی میرا دل اس طرف مائل ہوتا ہے کہ میں شربت بنا کر پیوں کہ یہ محرم کا مہینہ اسی چیز کی آگیں لاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریہ سنگیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان دے رکھے اللہ تعالیٰ سب کو رہا دے اور پرشنی آتا فرمائے تو آج میں بہت دنوں بعد بلوگ بنانے کا اسٹارٹ لے رہی ہوں اور آج ہے دو محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور بہت سی احترام والا مہینہ ہے تو یہاں پر میں مغرب کا انتظار کر رہی ہوں مغرب کی ازان کا اور یہاں پر میں شہدہ کربلا کی یاد میں اکثر محرم الحرام میں شربت بنانے کا احتمام کرتی ہوں پہلے میں بنا کر باٹا کرتی تھی باہر اور محلے میں تقسیم کیا کرتی تھی مگر اب یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہم گھر چینج کر کر کے تھک گئے ہیں تو نئے لوگوں سے آج نئے ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو اب یہاں پر میں گھر میں ہی بنا کر یہ عقیدت و احترام کا جذبہ پورا کرتی ہوں اور ان کی یاد میں اور ان کے سال سواب کے لیے میں یہ اتمام کرتی رہتی ہوں الحمدللہ حرب العالمین اور آج ہے دو محرم الحرام اور یہاں میں نے شربت بنا دیا ہے اور اس میں میں نے تو خلنگا میں نے بھیگو دیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا پھولا پھولا بھیگ چکا ہے اور یہاں پر میں نے بہت اچھا سا یہ شربت بنا لیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرم الحرام اور شہدہ کربلا کی تمام جو قربانیاں ہیں ان کو یاد کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور ان کے رکھیہ قدم پر چلنے کی توفیق قطع فرمائے اللہم آمین یہ مریم بھی میرے کمر میں آ چکی ہے موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا تو یہاں پر میں نے ایسی بند کر دیا ہے اور میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں بغیر ایسی کے نہیں رہ پا رہی تھی اور میری طبیعت پر بہت ہی برا سر پڑا رہا تھا تو یہاں پھر میں نے ایسی لگوائی ہی لیا کیونکہ ہمارا رینڈ کا گھر ہے تو میں کوچھ شئی کر رہی تھی کہ میں ایسی نہ لگواؤں رینڈ کی گھر میں اپنا گھر اللہ تعالی ہمیں اپنا گھراتہ فرما دے مجھے ہمیں اللہ تعالی تو میرے کامہ ہی لگوالیں گے یہاں پر اتنا سارا کھٹرا کرنے کی کی ضرورت ہے مگر طبیعت پر کچھ ایسی طبیعت کچھ ایسی ہوئی کہ مجھے یہ ایسی لگوانا پڑا جو طبیعت پر بہت اثر پڑا رہا تھا اور جو کہ میری عبادت پر بہت اثر ڈال رہا تھا اور یہاں پر مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے مگر وقت سے پہلے ہی بہت ہی زیادہ اندھیرہ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا موسم ہو گیا ہے اور دوپیر سے بارش پر سلسلہ الحمدللہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے برابر میں بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے یہ نیا گھر بنانے کی کوئی تیاری ہے شاید بہت ہی مضبوط یہ بلڈنگ تھی اور یہاں پر یہ کچھ روز سے یہ ٹوٹنے کا اور روزانہ دھما دھم آوازیں آتی ہیں تولنے کی بس اللہ تعالی جس مقصد کے لئے بنا رہے ہیں لہنے کو کامیاب کریں مگر لوگ بڑی تقلیف میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی ہمسائے اور محلے والے کسی گھر میں بیمار ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں وہ چیت برداشت نہیں کر باتے ہیں عمر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کچھ ایسی کچھ کام کرنا پڑ جاتے ہیں بمجبوری سے کہ ہمیں چیتیں کروانی پڑتی ہیں بہت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ دیکھیں بھوندہ باندی کا سلسلہ اب پھر شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں ملیم میری چار پئی پر بیٹھ چکی ہیں اور یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں چمچہ ہے اور یہ میری پوتی ہیں ملیم خاتمہ اور یہ دیکھیں مجید ہی خوش ہو رہی ہے شربت کو دیکھ دیکھیں میں نے یہی شربت یہاں سے یہاں اٹھا کے رکھ دیا ہے یہ جی اور اس کے پر میں ڈھکن لگا دیتی ہوں تو یہ میں مغرب کے بعد انشاءاللہ عزوزل اس کو میں پی لوں گی اور الحمدلہ میں نے یہ پبر کر دیا ہے ہماریم خاتمہ دیکھیں کیسے مجید تھی میری چار پئی پر چڑ جاتی ہیں اور یہاں پر یہ میری چیزوں سے کھیلتی ہیں کبھی ریموٹ لے لیتی ہیں کبھی ایلیڈی کا ریموٹ کبھی فرین کا ریموٹ لے لیتی ہیں ابھی ان کے ہاتھ میں ایسی کا ریموٹ ہے جو کہ یہ چلانے میں لگی ہوئی ہے اب یہ اس کو بھی میں اوپر رکھ دیتی ہوں یہاں پر یہ سمیرہ نے دراز سے یہ اتنا پیارا سا یہ ہولڈر جو چیزوں کا جو ہولڈر ہے چیزوں کو ہولڈ کرنے کا لٹکانے کے لیے یہ چیز خود ہی پیارا شو پیس کی طرح سے بناوائے تو یہ مجھے مغوا کی دیا تھا کہ ہمیں آپ کے کمرے میں بچے بہت گھستے ہیں تو آپ یہ لگوالیں اور اپنے ریموٹ اور چابیاں اور تذبی وغیرہ یہاں رکھ دیا کریں جب بچے آیا کریں تو آپ کی چیزیں محفوظ ہو جائیں گی تو الحمدللہ اس نے یہ دراز سے اوڈر کیا تھا ایک اپنے لئے ایک میرے لئے تو یہاں پر میں نے یہ ہینگ کر دیا ہے الحمدلللہ جلوی ساری چیزیں دے دو مجھے جلدی جلدی دے دو یہ دے دو آپ کے کام کی نہیں جلدی دے دو یہاں پر میں ٹی بھی بھرک رہی ہیں یہاں پر میں نے میرا پنسورہ رکھا ہوا ہے جو کہ میں اکثر فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک لے کے بیٹھتی ہوں الحمدلللہ اور مغتبی نماز کے بعد دونے مجھے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں حمدللہ تو یہ اکثر میری ٹی بھی بھرکا ہوا ہوتا ہے یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہ رکھ دیتے ہیں تو بس یہی رینڈ کے دروں میں تھوڑی سی سیٹنگ بنانی پڑتی ہے کیونکہ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہیں بھی رہیں انسان ہونے کی ہیسے ہیسے ہی ہمیں تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں کچھ نو کچھ ہم کام کرواتے رہتے ہیں رہے ہیں کے دھر میں بھی الحمدلللہ خیر رب العالمین اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر سے نماز دے اور ہمیں رہاتے اور کوشیاں سکون عطا فرمائے اللہم آمین اس قدر برا حال تھا کہ مجھ سے اپنے روم سے نہیں نکلا جاتا تھا میں تھوہا بہت کام کرتی تھی کچھنگا اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی کیونکہ میری طبیعت پر بہت زیادہ سر پڑا رہا تھا تو الحمدللہ آج موسم صحیح ہونے کی وجہ سے میں یہ ویلوگ بھی بنا پا رہی ہوں اور کچھ ویلوگ کچھ میں نے کلپ لے تھے خوربانی کے عید الحضا کے وہ بھی مجھے ڈال لے تھے وہ بھی نہیں ڈال پائی تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں وہ پینڈنگ میں پڑے میں کچھ ویلوگ کچھ طبیعت کے وجہ سے میں ویلوگ نہیں ڈال پائی اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ویلوگ بنانا شروع کروں اور آپ کو کچھ اچھے چیز اور اچھے چیزیں اور اچھے چیزیں بتانا شروع کروں کیونکہ یہ میرا شوق ہے اور یہ دیکھیں مریم فاطمہ کو یہ مریم فاطمہ نے اب یہ کیا چیز دے لی مریم فاطمہ کے ہاتھ میں سپون ہے اور کتنے مجھے تھے یہ چلتی بھی جا رہی ہے مریم فاطمہ باب بائی باب بائی آپ کہاں جا لیے ہیں آپ کہاں جا لیے ہیں اور یہ سو کر فوراً میرے کمرے میں اٹھ کے آ جاتی ہیں اور اب میں نماز کے انتظار میں ہوں ابھی پانچ منٹ بعد کے رہ جائے ہیں اظہار ہونے میں تو انشاءاللہ میں نماز عدا کروں گی بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو جو لوگ گرینڈ پر رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب کو اپنے گھر سے نماز دے اللہ تعالیٰ سب کو رہا تھے اور خوشی آتا فرمائے تو میرے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اندھیرہ بہت ہو چکا ہے یہاں پر میرے لائٹیں کھول دی ہیں اور یہاں پر یہی مریم فاطمہ میرے پیچھے پیچھا آ رہی ہیں تو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ضرور پرمنٹ میں بتائیے گا انشاءاللہ مزید ویڈیو بنانے کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں یہ کچن ہے ماشاءاللہ آج ہم نے لوگی بنائی ہے اور یہ ایک کمرہ اس کی بھی لائٹ کھول دیتی ہوں کیونکہ مغرب کی آدان ہونے والی ہے تو یہاں پر یہ ایک روم یہ ہے اور یہ بیٹی والے فین لگے ہوئے یہاں پر جو کہ میں پہلے ویڈیو میں آپ کو اتکا چکی ہوں الحمدلہ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں ضرور پتائی ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگتی بارش کا سلسلہ بھوندہ باندھی کا سلسلہ تبھی چل رہا ہے تبھی روک رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ جیسے آم کے درخت پر کیا باہر چھائی ہوئے نئے نئے پتے نئے نئے کمپلیں اس میں نکلتی جا رہے ہیں اور یہ بھڑتا جا رہا ہے ماشاءاللہ مگر آم ایک بھی نہیں آیا اس میں ہمیں بہت انتظار تھا کہ اس میں ہم آم لگتے ہوئے دیکھیں اور مجھے یہ آم کا درخت دے کے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی تھی الحمدلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اس پر باہر چھائی ہوئے اور نئے نئے پتے نکلے میں کیونکہ اندھیرہ ہو چکا ہے اس وجہ سے بھی کوئی صاف نظر نہیں آرہا ہے انشاءاللہ دن میں 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 ویلوگ بنانے کی کوشش کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو نئے پتے ہیں کتنی خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں درخت میں اور بہت ہی پیارا یہ آم کا درخت بھر گیا ہے پتوں سے بھر گیا ہے ماشاءاللہ سے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو اب زیادہ چاہتی ہوں میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور پامل میں ضرور دائع کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے مریم فاطمہ باہر کھیلنے میں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایک ہورس رکاوہ ہے چھوٹی سی سائیکل یہ قدیجہ فاطمہ کی ہے جو کہ میری نوازی ہیں ان کے نانا نے گفت ہی تھی اور یہاں پر یہ فش فشوں کا بڑا برا حال تا گرمیوں سے اور اس میں سے چار فشیز ہماری مر چکی ہیں کیونکہ اس کا پلٹر خراب ہو چکا تھا جو کہ تین دن بعد آیا تین دن بغیر فلٹر کے مچھلیاں پانی میں رہیں اور ان پر بہت زیادہ خراب اثر پڑا ہماری دو مچھلیاں گرین والی فش تھی وہ بھی مر گئی اور ایک آرنج والی بہت پیاری فش تھی وہ بھی مر گئی تو پھر جلدی جلدی ہم نے یہ فلٹر کا انتظام کیا اور اب مچھلیاں ماشاءاللہ خوشی خوشیز میں تیر رہی ہیں ماشاءاللہ اور مچید چار مچھلیوں کا اضافہ کر دیا ہے ان کی کمی پوری کرنے کے لیے اوہ نو 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 جیسے ہی میں جانمات بچھاتی ہوں نماز کے لیے مرین فورا آ جاتی ہیں اور وہ میرے ساتھ سجدہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ماشاءاللہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے بچے ان کو پولو کرتے ہیں پک کرتے ہیں اچھی باتوں کو اور یہاں پر جب بھی میں نماز میں مصروف ہوتی ہوں نماز پڑھا رہی ہوتی ہوں تو یہاں آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور ہم مصروف پر سجدہ کرتی ہیں جو کہ بہت ہی پیارہ لگ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ ابھی بھی یہ دیکھیں مصروف پر کھڑی ہو گئی ہیں ابھی ازان نہیں ہوئی ہے ازان کا میں انتظار کر رہی ہوں اور یہ تزدیدیں کھیل رہی ہیں مریم مریم آپ کے پاس کیا ہے جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ آہا تو چاہتی ہوں آپ سے اجادت مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا رکھیں گا میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی یہ میرا روم ہے اور یہ میری چارتوائی ہے اور یہی میں نماز پڑھتی ہوں عبادت کرتی ہوں یہی آرام کر لیتی ہوں یہ کھانا مانا کھا لیتی ہوں اور بہار ہوتی پیاری گیلری بنی ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو اپنے گھر سے نماز ہے سب کو رہاتے اور خوشی آتا فرمائے جس کی جو جو پریشانیاں ہیں سب کو سب کی پریشانیاں کو دور فرمائے سب کے جائز حاجت پر رحمت کے نظر فرمائے آج دو محرم الحرام جو کہ مغرب کے نماز کے بعد مغرب کے ادان جبا تین محرم الحرام میں چینج ہو جائے گا کیونکہ اسلامی تاریخ جو ہے محرم اسلامی تاریخ مغرب کے نماز کے بعد بدل جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے تو الحمدللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بھی امان اللہ اللہ حقیث السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ